ہیدرباد کے عوام کے لیے بڑی خوش خبری اپنی لادلی کے شادی کے مبارک موخے پر یونک فرنیچر لائیا ہے 100% گارنٹی اور وارنٹی کے ساتھ 18mm ہارڈ ووڈ 10 سال کی وارنٹی کے ساتھ صرف اور صرف 45,000 میں 12mm ہارڈ ووڈ 2 سال کی وارنٹی اور گارنٹی کے ساتھ 35,000 اور پارٹیکل ووڈ MDF میں صرف اور صرف 25,000 میں بیڈ ہو یا ڈریسنگ ٹیبل شوکیس یا ملیدان امدہ ڈیزائن صرف اور صرف یونک فرنیچر میں اس کے ساتھ نماز کا تخت بلکل فری فینسی فرنیچر میں 25% کا ڈسکونٹ یونک فرنیچر چندران گھٹا ہاشمہ بار 9000055587 9000044487 یا پھر 9347 100700 پر کال کر سکتے ہیں ہمارے برانچز اتھاپور پلر نمبر 242 اور بندلہ گڑا غوشنگر میں ہیں اروینڈ کیجریوال نے دہلی چیف منسٹر کے عہدے سے استفاہ دے دیا ہے آتشی نے حکومت بنانے کا دعویٰ پیش کیا اروینڈ کیجریوال نے بطاریخ 17 سپٹیمبر بروز منگل کو راج نباس میں لیفٹینن گورنر وی کے سخت سینہ سے ملاقات کے دوران دہلی کے وزیر علا کے عہدے سے استفاہ دے دیا عام آدمی پارٹی کے رہنما گوپال رائے نے نامنگاروں کو بتایا کہ اروینڈ کیجریوال نے اپنا استفاہ دہلی کے ال جی کو پیش کیا تمام مل ایس نے مل کر آتشی کو نیا وزیر علا نامزد کرنے کا فیصلہ کیا آتشی نے حکومت بنانے کا دعویٰ پیش کیا عام آدمی پارٹی کے رہنما گوپال رائے نے تمام تر تفصیلات بتائی آج اروینڈ کیجریوال نے اپنا استفاہ پیش کر دیا یہ پارٹی اور دہلی کے لوگوں کے لیے ایک بہت زیادہ جذباتی لمحہ ہے اس کے ساتھ ہی دہلی کے لوگ اروینڈ کیجریوال کو دوبارہ وزیر علا بنانے کے لیے عظم کر رہے ہیں جب تک انتخابات نہیں ہوتے وہ دہلی کی دیکھ بھال کرنے کے لیے بھی پرعظم ہیں پیش ہے ایشن ٹی وی نیوز بیور او ریپورٹ دلی کے مکہ منتری سری اروینڈ کیجریوال جی نے اپرا جفال مہودے کو اپنا اسطیفہ سنپا ہے جیسا آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ جس طرح سے لگاتار بھارتی جنتہ پارٹی کے دوارہ مکہ منتری کے امانداری کو لے کر کے سوال اٹھائے جا رہے تھے کیچر اٹھالے جا رہے تھے اس سے آہت ہو کر کے جیل سے آنے کے بعد دلی کے مکہ منتری اروینڈ کیجریوال جی نے یہ اعلان کیا تھا کہ جب تک دلی کی جنتہ دوبارہ اپنا سمرتھن دے کر کے ہمیں نہیں جیتاتی ہے تب تک ہم دلی کے مکہ منتری کے کورسی پر نہیں بیٹھیں گے اسی اعلان کے تحت آج مکہ منتری جی نے اپرا جفال مہودے کو اپنا اسطیفہ سوپا ہے ساتھی ساتھ دلی کے اندر آگے سرکار کو سنچالت کرنے کے لیے صبح آم آدمی پارٹی کے ویدھایک منڈل دل کی بیٹھک ہوئی تھی بیٹھک میں سرب سمتی سے آتیسی جی کو اپنا ویدھان منڈل دل کا نیتہ چُنا گیا تھا ہم نے آم آدمی پارٹی کے ویدھان منڈل دل کا جو فیصلہ ہے پارٹی کی طرف سے اپرا جفال جی کو سوچت کیا ہے اور ساتھی ساتھ ہمارے ویدھایک دل کی نیتہ آتیسی جی کی طرف سے جل سے جل سرکار بنانے کے لیے دعویداری پرستوط کی گئی ہے ہم نے اپرا جفال مہودے سے نویدن کیا ہے کہ جل سے جل سپت کی تاریخ سنسچت کی جائے جس سے کہ دلی کے اندر دلی کے دو کروڑ لوگوں کے لیے جو کام ہے اس کام کو آگے بڑھایا جا سکے اور ساتھی ساتھ جو دلی کے لوگوں کے لیے عربند کجریبال جی نے جو کام کیا بجلی کا پانی اسکول اسپتال اس پر جو خطرے مڑھا رہے ہیں اس کو اس کو سنڈکچت کیا جا سکے اس سے اس کو بچائے جا سکے ان دو لکچوں کو لے کر کے سبھی پارٹی کے بیدھایک سبھی منتری یہ سپت لیے ہیں کہ جل سے جل نئی سرکار کے گھٹھن کے ساتھ دلی کی جنتہ کے ساتھ ہم ابھیان شروع کریں گے اور جل سے جل دلی میں چھناو کرا کر کے دلی کے مکہ منتری عربند کجریبال کو دوبارہ مکہ منتری کی سپت دنائیں گے دلی کے لوگ پریوں مکہ منتری عربند کجریبال جی کہ خلاف پچھلے دو سال سے بھارتی جنتہ پارٹی کی کیندر سرکار نے لگاتار شڑینتر رچی ہیں ان پر دشتہ چار کے آروپ لگائے گئے فرجی آروپ لگائے گئے کیندر سرکار نے ایک کے بعد ایک کر کے اپنی ساری ایجنسیز کو ان کے پیچھے چھوڑا ان کو ایک جھوٹے مقدمے میں چھ مہینے تک جیل میں رکھا سپریم کورٹ نے ناصف عربند کجریبال جی کو بری کیا بلکہ بہت تیکھی ٹپنی کری کیندر سرکار کی ایجنسیز پر کہ کیندر سرکار کی ایجنسیز پنجنے میں بند ایک توتے کی طرح ہیں اور ارون کجریبال جی کی گرفتاری غلط تھی ایک دربھاونہ کے تحت کی گئی اگر کوئی بھی اور نیتا ہوتا کوئی بھی اور مکھی منتری ہوتا تو وہ ترنت جا کے مکھی منتری کی کرسی پر بیٹھ گئے ہیں لیکن ارون کجریبال جی نے جو فیصلہ لیا شاید ہی اس دیش کے اتحاس میں میں کہوں گی اس دنیا کے لوگتانتریک اتحاس میں کسی نیتا نے لیا ہوگا انہوں نے کہا کہ میرے لیے صرف سپریم کورٹ کا فیصلہ کافی نہیں ہے مجھے دلی کی جنتہ کا فیصلہ چاہیے میں دلی کی جنتہ کی عدالت میں جاؤں گا اور اگر دلی کی جنتہ کہے گی کہ ارون کجریبال ایماندار ہے تو میں تب ہی مکہ منتری کی کرسی پر بیٹھوں گا اور آج اسی تحت ارون کجریبال جی نے اپنا استیفہ دیا ہے یہ عام آدمی پارٹی کے لیے ہمارے پورے ودھائک دل کے لیے دلی کے لوگوں کے لیے ایک دکھ کا شن ہے پوری دلی میں لوگ ارون کجریبال جی کے استیفے سے دکھی ہیں لیکن ساتھ ہی دلی کے لوگ اس بات کا پرن لے رہی ہیں کہ آنے والے چنام میں وہ ارون کجریبال جی کو پھر سے مکہ منتری بنانا چاہتے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے اگر ارون کجریبال جیسا ایماندار مکہ منتری نہیں ہوگا تو دلی میں بجلی فری نہیں ملے گی اگر ارون کجریبال جیسا مکہ منتری نہیں ہوگا تو سرکاری سکول نہیں اچھے ہوگی اگر اروند کیجریوال جیسا مکھے منتری نہیں ہوگا تو محلہ کلینک بند ہو جائیں گے اگر اروند کیجریوال جیسا مکھے منتری نہیں ہوگا تو محلاؤں کو فری بس یادترہ نہیں ملے گی اور اسی لیے عام آدمی پارٹی کے سارے ودھائک ڈلی کے دو کروڑ لوگ اس محیم میں جھٹ گئے ہیں کہ آنے والے چنام میں اروند کیجریوال جی کو مکھے منتری بنانا ہے لیکن تب تک جب تک چنام نہیں ہوتا اروند کیجریوال جی نے بھروسہ کر کر مجھ پہ یہ ذمہ داری دی ہے اور آنے والے کچھ مہینے تک جب تک یہ ذمہ داری میرے پاس ہے تب تک میرے دو کام رہیں گے ایک یہ محیم چلانا کہ کیسے اروند کیجریوال جی اور دلی کے ہم لوگ مل کے دلی کے لوگوں کے ساتھ اروند کیجریوال جی کو پھر سے دلی کا مکھے منتری بنائیں اور جب تک چنام نہیں ہوتے تب تک دلی کی لوگوں کی رکشہ کرنا کہ بھارتی جنتہ پارٹی شڑیانتر رچکر دلی کے لوگوں کی بجلی فری بجلی اچھے سکول محلہ کلینک میں علاج بند نہ کر دے یہ میری ذمہ داری رہی گی اور اسی کے لیے آج ہم نے ارجی صاحب کو پتر دیا ہے سرکار بنانے کی دعوے داری کا پتر دیا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ جلدی آگی کا پتر ہوں گا ناظرین کیا آپ بھی بالوں کے جھڑنے وقت سے پہلے سفید ہونے چہرے پر داگ دبے کیل محا سے یا پھر جھوریوں سے پریشان حال ہے یا پھر داتوں کے مسائل سے دو چار ہے تو آپ کے سبھی مسائل کا حال ریواز فیس اینڈ ٹیت ایس تھرڈکس کے پاس موجود ہے یہاں پر بہترین و تجربے کا ڈاکٹر لاونیا کی زیر نگرانی میں بہترین ایڈوانس ٹیکنالوجی وہ مشینریز کا استعمال کرتے ہوئے بہترین وہ ست فیصد مکمل کامیاب علاج فراہم کیا جاتا ہے مزید تفصیلات کے لیے سیدھے چلے آئے ہمارا پتہ ہے ماس اپ ٹائنگ فس لانسر فاطمہ رفی ریسیڈنسی